السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ ہی چیزیں انسان کتابوں سے سیکھتا ہے کچھ چیزیں انسان تجربات اور مشاہدات سے سیکھتا ہے توحید کا سبق یہ ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے صحابہ کرام کی عملی زندگیوں سے بھی ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اوپر گزرنے والے حالات اور واقعات بھی اسے یہ سبق سکھاتے ہیں جن میں ایک رخ تو نعمتوں کا ملنا ہے جب انسان پر اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتیں عام ہوتی ہیں وہ تو ہیں ہی لیکن جب انسان کی آنکھ ان کے لیے کھلتی ہے کہ مجھے اتنا کچھ ملا ہوا ہے تو اس کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالی کے شکر گزاری پیدا ہوتی ہے دوسری طرف انسان پر آنے والی تکلیفات جب ان تکلیفات میں انسان اپنے رب کو پکارتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یا اس کے مشکلات آسان ہوتی ہیں یا جب انسانوں کی طرف سے بے بسی اور آجزی سمجھ میں آتی ہے انسان میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے یہ رب ہی ہے جو میری مشکل دور کرے گا خواہ وہ بیماری ہو خواہ وہ کوئی اور تکلیف یا پریشانی ہو تو اس سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کتاب پڑھ لینے سے ہمیں یہ بات پتہ چل جائے گی یا ہمارے پیرنٹس ہمیں بتا دیں گے کہ لا شریک اللہ یا یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ اس کافی ہے شرک سے بزاری ہو گئی لیکن یہ کہہ دینے کے باوجود بھی انسان بارہ زندگی میں غلطی کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے سکھانے کے طریقے مختلف ہیں ان میں سے ایک تو کتاب کے ذریعے پیغمبر کے ذریعے مختلف واقعات تاریخ کے ذریعے اور دوسرے ذاتی تجربات کے ذریعے جو جو انسان کا تعلق اللہ تعالی سے بڑھتا جاتا ہے تو اسے واقعی یقین آتا جاتا ہے کہ لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ صرف اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا عمل اللہ کے لئے خالص ہو جاتا ہے پھر اس کے دل سے کسی کو کچھ دکھانے کی خواہش بھی جاتی رہتی کہ کوئی اس کا کام دیکھے کسی انسان سے اپریسیشن کی بھی خواہش جاتی رہتی کہ کوئی میرا شکریہ ادا کرے یا مجھے تعریف کرے کسی انسان سے سلے کی توقع بھی نہیں رہتی کہ کوئی اس کو کچھ دے یعنی صرف تعریف نہیں بلکہ کوئی اور مادی پائدہ پہنچائے کیونکہ اس کو یقین ہوتا کہ میرا رب ہے وہ ٹیک کیر کر لے گا تو یہ کہنا تو آسان ہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لیکن اس کی عملی تصویر بننا عمل سے ظاہر کرنا کہ لا شریک اللہ وَبِدَالِكُ وَمِرْتُوَا اَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور اس کے فیصلوں کے آگے سرے تسلیم خم کر دینا یہ انسان کو اس دنیا میں بھی جینے کا لطف دیتا ہے ایسے ہی لوگوں کے لئے موت کے وقت بھی ایک خاص لطف ہے ان کی موت بھی اللہ سے ملاقات کے شوق میں اور زیادہ خوبصورت بن جاتی ہے اور حقیقی معنوں میں اسی وقت وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہوتا ہے کہ انسان مرنا بھی چاہتا تو اللہ کے نام پر اور مر کے کیا وہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے وہ مرنے کا انتظار بھی کیوں کرتا ہے کہ یہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے اور پھر مرنے کے بعد کی زندگی بھی اس کے لئے پر امن ہو جاتی ہے جب وہ حقیقی معنوں میں لَا شَرِكَ لَهُو کہتا ہے تو ہماری زندگی کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے ہمارے جینے اور مرنے کے سارے کام صرف زبان کیا تک نہیں واقعی اللہ کے لئے ہو جانے چاہیے کہ غیر اللہ سے کسی بھی قسم کے کسی پائدے یا کسی بھی چیز کی کوئی چاہت ہی نہ رہے جب تک انسان انسانوں سے بہت کچھ چاہتا ہے انسان اس کو مایوس کرتے ہی رہیں گے اور جب انسان اپنی ساری توقعات اور امیدیں صرف اللہ سے رکھ لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں دھیروں پریشانیوں کے باوجود بھی بے پناہ اتمنان ہوتا ہے کیونکہ اس کو کسی سے کوئی شکوہ ہی نہیں کوئی شکایت ہی نہیں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ انسان محتاج ہیں وہ میرے خالق نہیں نہ میرے رازق ہیں نہ وہ مجھے وہ دے سکتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں وہ میرے رب ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے تو اس لیے میری زندگی للہ رب العالمین ہی ہے ہم پڑھ رہے تھے بیماری کے بارے میں کہ جب بیماری آئے تو انسان کیا کرے سب سے پہلے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھے کس بیماری میں خیر ہے پھر یہ کہ بیماری کی حالت میں بھی اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھاتا رہے فائدہ مند مریض بنے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے علاج بھی کرائے احتیاط بھی کرے پرہیز بھی کرے اور مسنون طریقہ علاج سے فائدہ اٹھائے جن کی تفصیلات کلا آپ پڑھ چکے ہیں اور ان چیزوں سے بچے کہ جن کو قرآن و سنت نے ناپسند کیا ہے جس میں حرام اور غیر طیب چیزیں علاج کرانے میں نمبر ایک سب سے بہترین چیز کیا ہے سوٹیبل غزہ جو آپ کے لئے مناسب ہو اور اس کے لئے میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ جائے اور سرچ کریں اپنے بلڈ گروپ کے مطابق اپنی فوڈ کو دیکھیں کہ آپ کے لئے کیا زیادہ بہتر ہے اور کیا نہیں یہ صرف ایک راستہ ہے دوسرا یہ کہ تجربے اور مشاہدے سے بھی آپ بہت کچھ اپنے مزاج کے بارے میں جان لیتے ہیں بلڈ ٹائپ سے بھی انسان سکھے ایک نئی ریسرچ ہے لیکن باڈی کے اندر جو ہے نا ہمارے اللہ تعالی نے ایک ایسا میکنزم رکھا جس چیز کی کم ہوتی ہے اس چیز کو دل چاہتا ہے ایک نیچرل بے ہے ایک نیچرل بے ہے ایک نیچرل بے ہے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کسی نے ریسرچ کی بلڈ ٹائپ معلوم کر کے جو ہے اس میں یہ ہے کہ ایک ٹائپ ہونے کے باوجود بھی ہر انسان پھر مختلف ہے کئی اعتبار سے اس میں کئی اور ڈیکٹرز بھی ہوتے ہیں کس کنٹری میں آپ رہتے ہیں کلائمٹ کیا ہے کونسی نسل سے آپ تعلق رکھتے ہیں جنیٹک چیزیں بھی بیچ میں شامل ہو جاتی ہیں پلیس یہ ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو جو قرآن و سنت کے علاوہ ہے ہنڈر پرسنٹ اس پر ڈپینڈ نہیں کر سکتا لیکن مختلف طرح کی چیزیں جو سامنے آتی ہیں ان کو پڑھنے سے ذین میں بصت آتی اور ان سے فائدہ پہنچتا ہے اور اس کو اگر انسان اپنی ذات کے ساتھ کمپیر کرے کچھ چیزیں تجربہ بھی بتاتا ہے اور بلڈ گروپ چاہتا ہے اس سے اصیڈک کی زیادہ نہیں کھانی چاہی ہے تو جو چیزیں نقصان دے ہیں کسی بھی چیز کو جس کو اللہ نے حلال قرار دی اس کو ہم ٹوٹلی حرام نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ کوئی ڈاکٹر آپ کو کہے کہ وقتی طور پر آپ یہ چیز نہ استعمال کریں مثلا اس کی بھی دلیل قرآن پاک میں ملتی تو حضرت یاقوب علیہ السلام نے اپنے لئے کیا حرام کر لیا تھا یعنی پرہیز کر رہے تھا وہ ایک طرح سے اونٹ کے گوشت تھا اونٹ اور شد کر گوشت بھی تھا تو وہ ان کو پرسنل ان کو نہیں سوٹ کرتا ہوگا تو اس طرح کوئی بھی چیز جو حلال ہو کسی کے لئے بھی کسی اور کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے نہ خود پر حرام کر کے اس کو اس سے بچنا چاہیے لیکن اگر کوئی چیز نقصان دے رہی ہو تو اس کو کھا کر بھی اپنا قتل نہیں کرنا چاہیے تو مختلف چیزوں سے آپ کو فائدہ ضرور بہرحال پہنچتا ہے اور ساری زندگی انسان سیکھتا چلا جاتا ہے اب یہ ہے کہ طریقہ علاج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ملک اور ہر علاقے اور ہر مزاج کے لوگوں نے اپنی ضرورت کے مطابق بہت سے علاج ایجاد کی ہوئے مثلا چائنیز طریقہ کار جو ہے علاج کا اور چائنیز طریقہ علاج میں بھی کئی قسم کے علاج ہیں کوئی ایک نہیں ہے آکوپنکچر آکوپریشر اور ہربل ٹریٹمنٹ ان کے ہاں پھر اسی طرح مختلف طرح کے مساج کے ذریعے مختلف علاج موجود ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ عربوں کے ہاں علاج کے طریقہ ہے کار مختلف ہیں پھر آپ ویسٹ میں چلے جائیں پھر وہاں بھی کئی قسمیں ہیں علاج کی پھر مختلف غزاؤں کے ساتھ جو علاج ہے تو علاج کرانا مسنون ہے ایز لانگ ایز ہو کسی شریع طریقے کے اس طرح مخالف نہ ہو کے جس سے شریعت نے روکا ہے ہمیں مثلا کونسی چیز ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا آگ سے داخو حالانکہ وہ طریقہ علاج ہے اس سے علاج ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں کیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ روحانی علاج بھی ہیں ٹھیک ہے تو آج میں بات کروں گی روحانی علاج بھی جسمانی علاج کے مختلف طریقے ہیں جن کو ہر علاقے کے لوگ اپنی اپنی ضرورت اور تشخیص کے مطابق کرتے ہیں جہاں پر آپ ہوں مہاں آپ فائدہ اٹھائیں علاج کرانا بھی مسنون ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی مرض ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتاری یہ ہماری جہالت ہے کہ میں پتہ نہ ہوں بلا وجہ خود کو بیمار رکھنا یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور اپنے جسم کا حق نہ دینا یہ بھی درست نہیں تو اس کی اپنے طور پر برپور کوشش کرنی چاہیے اور علاج کرانے کے لئے بھی نیت اچھی کرنی چاہیے مثلا میں جب کوئی علاج کراتی ہوں تو میری نیت ہی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ تاکہ میں آپ کی عبادت کو زیادہ بہترین طریقے سے کر سکا اور میں یہ دعا بھی کرتے ربی آئینی اللہ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت ہے کہ مثلا اگر میں فیزیکلی فٹ ہوں تو میری نماز بہت اچھی ہو سکتی ادھر بیز نماز میں کمی کتا ہی ہو جائے گی آپ پراہ پر سجدہ نہیں کر سکتے یا پراہ پر ربو نہیں کر سکتے یا پراہ پر جلسہ نہیں کر سکتے یا لمبا قیام ہی نہیں کر سکتے تو آپ بہت بڑی خیر سے محروم ہیں نقص تو آ رہا ہے نا تو ہمیں نیت بھی اچھی کرنی چاہیے اس میں کہ میں کیوں علاج کرانا چاہتی لیکن اپنے آپ کو بیمار چھوڑ دینے میں کوئی خیر ہو بھی نہیں ہے اور ضرورتاں دوائے لیکن بلا ضرورت نہ لی جائے اور ہامفل دوائے نہ لی جائیں بہرحال آج ہم بات کریں گے روحانی علاج میں روحانی علاج میں بیسیکلی قرآنی اور مسنون دعاوں کے ذریعے علاج ہے ٹھیک ہے تو مختلف امراض میں قرآنی آیات اور مسنون دعاوں سے دم کرنا فائدہ مند ہے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جب بیمار ہو تو اس کا یقین یہ ہو کہ مجھے شفاہ صرف اللہ دے گا اور اسباب میں اس کے کہنے کے مطابق ہی استعمال کر رہی تو اللہ پر تبکل کرے وَإِذَا مَرِتُ فَهُوَ يَشْفِينَ ڈاکٹر سبب ہے شافی نہیں ہے شافی اللہ ہی کی ذات ہے اسی لئے آپ نے دیکھا کہ مختلف حکیموں کے نصفوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہوا الشافی تو میں جب شروع بچپن میں پڑھا ہوا الشافی کیا چیز ہے شافی کون ہے ذہن میں جاتا ہے وہی الشافی شفاہ دینے والا ہے تکلیف دور کرنے والا ہے وہ انہا سارے دنیا کے لوگ ساری دنیا کے بیس ڈاکٹرز بھی مل کر اگر آپ کو شفاہ دینا چاہیں نہیں دے سکتے وہ صرف اللہ کے ہاتھ ہیں اور یہی ہمارا یقین ہونا چاہیے حضرت ایوب علیہ السلام نے جب ان کو تکلیف ہوئی تھی تو کیا کیا تھا اللہ ہی کو پکارا تھا وَأَيُوبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الدُّرُّ وَأَنْتَ اَرْحِمُ الرَّاہِمِينَ یہ تکلیف جسمانی بھی ہو سکتے روحانی بھی ہو سکتے دونوں میں آپ یہ پڑھ سکتے بَأْسَا دَرَّا أَنِّي مَسَّنِيَ الدُّرُّ وَأَنْتَ اَرْحِمُ الرَّاہِمِينَ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر طرح کی رہنمائی دی ہے تو ہم اللہ پہ بھروسہ کیوں نہ کریں وَمَا لَنَا اللَّا نَتَوَكَّلَ أَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں حالانکہ اسی نے ہمیں ہدایت کی راہیں دکھائیں ہیں ہر چیز کا راستہ اس نے کھولا ہے تو توقل بھی اسی پہ کریں گے پھر دعا سے علاج یعنی انسان دم بھی کرے لیکن دعا بھی کرے خود بھی کرے دوسرے لوگ بھی کرے اور اس پر بھی بہت ریسرچ ہو چکی ہے کہ کس طرح وہ مریض جن کے لیے دعا کی جاتی وہ جلدی سے اتیاب ہو جاتے ہیں بنسبت اس کے کہ جن کے لیے دعا نہیں ہوتی بغیدہ اس پر تجربے کیے گئے ہیں ریڈرز ڈائجس میں ایک آرٹیکل آیا تھا کافی سال پہلے ایک قبیلے کے آدمی نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا امسنان احمد کی روایت ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں آپ کی تبلیغ کیا ہے آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ایک ہے وہ اللہ کے جب تم پر کوئی مسئیبت آتی اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مسئیبت دور کرتا ہے جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کر رہا تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے یعنی ایک دہاتی ہے ایک معمولی سمجھ کا آدمی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس طرح اللہ تعالی کی پہچان کروانے ہیں کہ کون ہے جیسے بچے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کون تو اس قسم کے طریقے سے مثالوں سے بچے کو سمجھائے جا سکتا ہے جب تم قیہت صالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے اب آپ دیکھیں کہ بدو یا ایک سہرہ میں رہنے والا جو ہے اس کو سہرہ میں راستے گم ہونے کا مسئلہ ہے اس کو خوشک سالی کا پرابلم ہے اس کو مختلف طرح کی مسائب کی بات ہے جو ہر انسان ایکسپیلینس کرتا ہے تو اس سے یہ حکمت بھی بتا چلتی ہے کہ ہر شخص کے لئے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانے کا طریقہ مختلف ہوگا مثلاً اگر آپ ایک سائنٹس سے بات کرتے ہیں تو آپ اس سے ایک اور طرح بات کریں گے ایک بچے سے کرتے ہیں اور طرح کریں گے بیمار سے کرتے ہیں اور طرح کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس مسئبت کے لئے پہ فائدہ مند ہے جو نازل ہو چکی اور اس کے لئے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی لہٰذا اہل اللہ کے بندوں دعا لازم پکڑو جو بیماری آ چکی اور جو نہیں آئی دونوں کے لئے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی آفیت میں رکھ اور جو آ چکی ہے اس کو دور کر دے کیونکہ دعا سے تقدیر بھی پلٹ جاتی ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دعا ہی تقدیر بدلتی اور جب انسان اللہ سے مایوس ہونے لگتا اور دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ آجز وہ ہے جو دعا کرنے سے آجز ہے جو دعا نہیں مانگتا تو دو چیزیں آگئی ایک یہ کہ دعا کرنی اپنے لئے بھی دوسرے مریضوں کے لئے اور دوسرے خاص دم یا خاص دعائیں مخصوص دعائیں یعنی ایک عام دعائیں اور دوسرے مخصوص دعائیں جو بیماریوں سے علاج کے طور پر پڑی جائیں گی حضرت عاشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر بد سے دم کرانے کا حکم دیتے تھے یعنی جب حضرت عاشہ کی طبیعت نٹھال ہوتی تو آپ حکم دیتے کہ تم دم کراؤ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 5849 نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے کہ کیا کرے ان یسترقیا من العین کہ وہ نظر کے لئے دم کروالیں ٹھیک ہے اور جس کو دم کرنا آتا ہو اس کے لئے کیا حکم ہے صحیح مسلمی کی روایت ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی کو بچھو نے ڈس لیا جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں دم کروں آپ نے فرمایا تم میں سے جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اسے فائدہ پہنچا دے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دم کرنے کے لئے کوئی خاص مخصوص شخصیت کہونا ضروری نہیں بڑا سا جبہ پہنا ہو یا کوئی بہت خاص قسم بھاری بھر کم شخص ہو نہیں جس کو بھی اللہ حکمت دے دے جس کو بھی اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت دے دے اور اس کا تعلق حکمت سے بھی ہوتا ہے کہ انسان قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرے دعائیں پڑے پھر ان کو صحیح پڑے پھر ان کو یاد کرے پھر وقت پر یاد بھی نہیں ریکال بھی کر لے دعائیں تو یاد کر رہے لیکن کس کس کو یاد آتی ہے جب کوئی خاص مشکل ہوتی ہے تو اس کو کوئی دعا پڑ نہیں دم کے لئے دو چیزیں جیسے دوائے شافی میں بھی پڑا تھا کہ ایک تو جو دم کرنے والا ہے اس کا بھی یقین جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہونا چاہیے اور جو دم کروا رہا ہے اس کو بھی ایمان اور یقین ہو تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کہیں یہ چند لفظ ہیں ان سے کیا ہوگا اکثر لوگ دعا اور دم کو ویلیو نہیں کرتے اگر انہیں بتایا جانے کہ آپ صورت فاتح پڑھیں وہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں اگر کہا جائے کہ بھئی آپ لا الہ الا انتہ سبحانہ انہیں کنتوں من الظالمین پڑھیں گا غم میں انڈپریشن یہ تو بہت دفعہ پڑھ لیئے اچھا کچھ اور بتا کچھ اور بتا بھئی اگر پڑھی اور نہیں مسئلہ حال ہو تو اس کا مطلب پڑھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا صحیح طریقے سے پڑھیں اسی درد کے ساتھ پڑھیں جس درد کے ساتھ یعنیس علیہ السلام نے پڑھی وہ تو آپ محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ مچھلی کے بیٹ میں ہیں نہیں لیکن تھوڑا امیجن کر لیں کہ کس طرح انہوں نے پڑھی ہوگی تو جب اس طریقے سے آپ پڑھیں گے اس یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے اللہ تعالیٰ غافل لوگوں کی دعا نہیں سنتی انہوں کو پرواہ نہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں بس فوراں ہماری دعا سنیں جائے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ سردرد ہو رہا ہے وہ ایک منٹ میں ٹھیک ہو جائے اب ایک منٹ میں ٹھیک نہیں ہو تو اس کا مطلب دعا نہیں سنیں گی ایک گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے کیا وہ آپ کے حکم کا مطابق چلے گا وہ زیادہ بہتر جانتا ہے یا آپ بہتر جانتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتا ہے تو اس لئے دعا ماننے کے بعد انتظار کرنا اور صبر کرنا بھی ضروری ہے الحمدللہ بالکل یقین کے ساتھ کیا ہے نا وہ کہتی ہے نمک لگا کے دم کیا بچھو کٹا بس کچھ بھی نہیں اس کے بعد الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گئی لیکن ایک حد تک جا کے ہم بھی نا میوس ہو ہی جاتے ہیں چاہے دو ماہ بعد ہوں یا ایک سال بعد ہوں لیکن لیمٹ میں یوز کیا آئی جاتی ہے ہونی نہیں چاہیے یہ اس میں ضرور بہتری ہے کرنی چاہیے اللہ تعالی آپ سے ہی لینا ہے کس طرح وہ اس طرح کہ بعض وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تم مجھے بس یہ ہی دے یہ ہی دے حالانکہ اللہ تعالی نے اس کے بدلے کچھ اور دینا ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اس لئے دعا ہمیشہ یعنی اس طرح مانگنی چاہیے کہ اللہ جو میرے لئے بہتر ہے وہ مجھے دے نہیں جو ہمیں بہتر لگتا وہ بھی مانگ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یقین کے ساتھ مانگے پھر اللہ تعالی کو زیادہ پتا ہے کہ یہ اس کے لئے بہتر نہیں میں اس سے بھی بہتر اس کو دے رہا ہوں کیونکہ اگر ہم خود ہی ڈیسائیسیو نہیں ہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں کیا نہیں ہمیں پتے نہیں کیا مانگنے تو پھر اس میں یقین نہیں آتا اللہ تعالی چاہیے تو یہ دے دیں چاہیے تو وہ دیں یہ نہیں کہنا یہ چاہیے جو چاہیے وہ مانگیں اللہ تعالی کو تو ہر صورت پتا ہے کہ یہ نہیں ٹھیک تو اللہ تعالی پھر کہتا ہے یہ نہیں بندے یہ لوگ جس سے اچھا ہے چلیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی کو دم سیکھنے کے لئے کہنا حضرت حفظہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو میرے یہاں شفا نامی یہ خاتون موجود تھی جو پہلے پھنسیوں کا جھاڑ پھنک سے علاج کرتی تھی یعنی سکن ڈیزیزز کا علاج اسی طرح جھاڑ پھنک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ طریقہ حفظہ کو بھی سکھا دو یہ نملہ کا لفظ آتا ہے تو خارشدار پھنسی ہوتی ہے جو جگہ بدلتی رہتی کبھی ایک جگہ نکلی کبھی دوسری جگہ تو انہوں نے ان کو کہا کہ اس کے علاج کا طریقہ سیکھ لو اب وہ کونسا طریقہ تھا جو حضرت شفاہ کو پتا تھا اور آپ نے ان سے سیکھنے کے لئے کہا حالانکہ آپ اس سے کوئی اور اپنے طرف سے بھی بتا سکتے تھے تو ان دو باتوں سے یہ پتا چلتا ہے وہ اس مجلس میں جو شخص نے کہا میں دم کروں اور پھر شفاہ کے پاس جو دم تھا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مختلف بیماریوں کے علاج کے لئے اگر کوئی مخصوص آیت یا کوئی چیز بتا دیتا ہے کہ یہ پڑھو یا اس کو اپر پڑھ کے دم کر دیتا ہے تو فائدہ مند ہو سکتی کہ کہ یہاں الفاظ نہیں بتائے گئے الفاظ میں جو چیز منع ہے وہ کیا ہے شرکی الفاظ از لانگ از قرآن مجید کی آیت ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے جو الفاظ ہیں کسی بندے نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں لیکن الفاظ میں کوئی شرک نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہم اردو میں بھی مانتے ہیں اور زبانوں میں بھی مانتے ہیں تو مانگ سکتے ہیں اللہ صحیح مانگتے ہیں جب تک اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ کا نام لے کے دم کر رہے ہیں جھاڑ رہے ہیں اس کو تو کوئی بات نہیں جی اس میں آپ دیکھیں وہ لوگوں کا اجتہاد ہے آپ پہ کوئی پابندی نہیں آپ کو دل چاہ تو کر لیں نہیں تو جتنا آپ کر سکتے ہیں آرام سے خوشی سے اتنا کر لیں ٹھیک ہے لیکن وہ ہے بڑا دلچس خاص اس قسم کے وسائل کے لیے اللہ کے اس نام سے پکارنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس حد تک آپ استفادہ کر سکتے ہیں لیکن کسی بھی انسان کی بات فرض درجم نہیں ہوتی کہ آپ اسے ضرور مانے کہ انہوں نے کہا سو دفعہ پڑھو تو سو سے نائنٹی نائن ہو گیا یا ہنڈرڈ این ون ہو گیا تو مسئلہ نہیں حال ہونے کہ یہ نہیں دل میں آنا چاہیے آپ ہزار دفعہ پڑھیں انگنت پڑھیں بلکہ میں تو بیشہ کہتی ہو کہ تھوڑی دیر بھی پڑھو یکسوی سے پڑھو جتنا چاہے پڑھو لیکن اصل میں لوگ بہت تنگ کرتے ہیں اچھا کتنی دفعہ کتنی دفعہ تو پھر وہ جو بتانے والے ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کوئی نمبر اپنے پاس سے بتائی دیتے ہیں تاکہ ان کی جان چھوٹے کہ کچھ تو کریں جا کے ورنہ وہ کرتے نہیں ہیں لوگوں کے انہوں نے نمبر یا تعداد باندھ لی اپنے پاس سے یہ باندھنی نہیں چاہیے اللہ یہ کہ سنت سے ثابت ہو کہ تیتیس بار سبحان اللہ اور تیتیس بار الحمدللہ اور تیتیس بار اللہ اکبر اور چونتیس بار پلان چیز پڑھی جائے وہ تو ہم ایسے ہی کریں گے یا سو بار لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک الہ تو تو ایسے ہی کریں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کے کیے سے نہ آگے بڑھیں گے نہ پیچھے رہیں گے لیکن کسی اور کے بتائے میں دل چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کو دم کرنا حضرت عاشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑھتے تو اپنے اوپر مووزتین یعنی الفلق اور الناس پڑھ کر دم کر لیا کرتے طریقہ کیا ہاتھ پر پڑھ کے اس پر پھیر کے اور پورے جسم پر پھیر لیتے یعنی اپنے آنکھ وہ خود بھی جھاڑ لیتے تو ضروری نہیں کہ کوئی اور ہم پہ کرے خود بھی پڑھ لیں آیت الکرسی وغیرہ بھی صورت فاتح پڑھ کے اپنے اوپر خود پھونک مار لیں ہاتھ پھیر لیں کچھ بھی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کو دم کرنا حضرت عاشہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا دائیں ہاتھ پھیرتے اور فرماتے اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے اور شفا دے تو ہی شفا دینے والا ہے تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ایسی شفا کہ کوئی بیماری باقی نہ رہے عربی میں کیا ہے دعا اَذْهِ بِالْبَعْسَ رَبَّ النَّاسِ وَشْفِئِ اَن تَشَّافِي لَا شِفَاءِ لَا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَخْمَا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مریضوں پر بھی دم کر دیا کرتے تھے حضرت عاشر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے ہواس تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لائے جاتا تو آپ یہ دعا فرماتے یہی جو بھی پڑھی آپ نے اَذْهِ بِالْبَعْسَ رَبَّ النَّاسِ وَشْفِئِ اَن تَشَّافِي لَا شِفَاءِ لَا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَخْمَا گھر والوں اور باہر والوں کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بس اپنے لئے خود ہی مانجھیں کسی دوسرے کو کچھ نہ کریں نہیں خود بھی اپنے اوپر اپنے بال بچوں پر جیسے حضرت حسن حسین پر آپ کیا پڑھتے تھے اَوِیذُكُمَا بِقَلِمَاتِ اللَّهِ تَعْمَتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَحَامَّتِن وَمِنْ كُلِّ اِنِ اللَّامَّتِن حضرت حسن اور حسین دونوں کے اوپر آپ یہ دم کیا کرتے تھے اور رشتہ داروں یا گھر والوں کے علاوہ کسی اور کو بھی یا ضرورت پڑھنے پر دم کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا جبریل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرنا صحیح مسلم کی روایت ہے ابو سعید سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہو گئے ہیں آپ نے فرمایا جی ہاں تو جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کو تکلیف دینے والی اور ہر نفس یہ حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے نفس اور آنکھ دونوں کے شر سے کچھ نفس آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کے لئے برا ہی چاہتے ہیں اور کچھ نگاہیں بھی آپ کو ایسی جلسی کے ساتھ دیکھتی ہیں کہ اس سے آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اللہ کے اذن سے یہ ایک یاد رکھئے وَمَا هُمْ بِدَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ جیسے اور بیماریاں آ جاتی ہیں ایسے یہ بھی روحانی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں تو اس صورت میں جبریل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرنا ایک واضح دلیل ہے اور وہ دعا کیا ہے بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْدِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کو تکلیف دینے والی ہو ہر نفس یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے گا میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں شفا اللہ دے گا جھاڑتا میں ہوں آپ کو دیکھیں جھاڑنا کیا ہے جیسے گرد و غبار پڑ جاتی تو دسٹنگ نہیں کرتے تو ایسے ہی وہ اوپر سے ذرا سے اندر بھی چلی جاتی ہے کچھ گرد و غبار تو اس کو بھی دسٹنگ کر دینی چاہیے اللہ کا نام لے کے جھاڑ دیتا چاہیے نکل جو یہاں سے مطین حاشمی صاحب تھے کراچی میں تو یہاں بھی آتے تھے اسلامباد میں کئی دفعوں کا لیکچر ہوا تھا تو انہوں نے جن نکالنے کا بہت آسان طریقہ میں بتایا تھا اور وہ کیا کہا کہ میں مطین حاشمی تمہیں کہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور الحمدللہ it works simple اللہ کا نام لے کے اس کو کہیں چلے جاؤ یہاں سے کبھی بھی اگر کوئی ایسی شکایت کا ہی نظر آئے تو کوئی بھی اٹھ کر ہی کہہ سکتا ہے چلے جاؤ یہاں سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور تم یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں جاؤ یہاں سے لیکن پہلے اپنے اندر ایمان پیدا کر لیں یہ نہ ڈر کے خود ہی بیٹھ جائے خود نہ بھاگ جائیں کے مجھے آدھا تھرڈ بیچ میں ایک دوبارہ میں عمرے پہ گئی واپس آئی تو ایک لڑکی یہاں گر پڑ رہی اور دوسری وہاں پڑ رہی میں انکہ کیا ہوگا جن پڑ گئے میں انکہ سب آجو یہاں بیٹھ جائے تو سب کو بٹھا لیا معلوم نہیں آپ میں سے کوئی اس میٹنگ میں تھا یا نہیں بارہل سب بیٹھ گئے میں انکہ کس کس کو جن پڑا کیا ہوتا تمہیں چلو میں سب کو جھاڑتی ہوں چلے جو یہاں سے جو بھی کوئی ہو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس دن کے بعد ان میں سے کسی کو پر کوئی جن نہیں پڑا دیکھیں اللہ نے ہمیں انسانوں کو ان سے بہتر بنایا یعنی تخلیق کے اعتبار سے انسانوں کو فضیلت دی بہتر سے براد یعنی کسی اور سنج میں نہیں کتا کبر کے لیے انسانوں کو کیا بنایا افضل مخلوقات ان کے نسبت تو آپ ان پہ غالب آئیں نہ کہ وہ آپ پہ غالب آئیں لیکن جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہر چیز آپ پہ غالب آنے لگتی ٹھیک تو ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی چیز اچھا پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو جبریل آپ کو دم کرتے اور کہتے بسم اللہ یبریک یہ دوسری روایت بھی ہے وَمِنْ كُلِّدَائِيَ شْفِيكَ وَمِنْ شَرِّحَاسِ جَنِدَا حَسَد وَشَرِّكُلِّدِ عَيْن تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اور دیگر قسم کے وارسز اور جراسیم کے علاوہ نگاہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی بیماری کا سبب بنتی ٹھیک ہے نظر بیماری کا سبب بنتی ہے سمجھ آگی بات اوکی یعنی صرف مادی اسباب نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا جسم صرف مادہ نہیں ہے اس میں روح بھی ہے وہ بھی بیمار ہوتی ہے جی اسلام علیکم اس طرح ہے کہ جو یہ روحانی بیماری ہے اس میں بھی پریکوشنز کی ضرورت ہے اور وہ وہی ہیں جو کہ سنت میں بتائی گئی ہیں تو بعض جنات کو یہ بتاتے ہوئے سنا گیا کہ میں تو راستے پر چل رہا تھا اس کے بڑے ناخنوں نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا یا اس کے کھلے بالوں نے اس رڑکی کے مجھے کھینچ لیا دم کرنے کی شرائط نمبر ایک اللہ کا کلام ہو یا اللہ کا نام ہو یا صفات ہو ان کے ذریعے دم کیا جائے اللہ کا کلام جس میں سورة فاتح بھی ہے آیت القرصی بھی ہے محبزتین بھی ہے سورة البقرہ کی آخری آیات بھی ہیں ان کے تو دلائل بھی ملتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے کلام سے دم کیا جا سکتا ہے اللہ کے ناموں سے نمبر دو وہ عربی زبان میں ہو اور ایسے الفاظ میں ہو جن کا معنی اور مفہوم واضح ہو کلیر الفاظ ہو مجھول اور نامعلوم الفاظ نہ ہو کیا پتہ جنوں کو پکارا جا رہا ہے آپ نے کبھی تعویز دیکھے ہوں گے اس میں بڑے عجیب و غریب قسم کے نام لکھے ہوتے ہیں بعض لوگ تو صحابہ کاف کے نام لکھے تعویز بنا رہے ہوتے ہیں یلدرم کیا کیا نام عجیب و غریب فرشتوں کے نام بعض لکھتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں یہ سب شرب کی قسمیں ہیں صرف اللہ کو پکارنا چاہیے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پکارنا ٹھیک تو الفاظ واضح ہوں نمبرز نہ ہوں ٹھیک ابو بکر بن محمد کہتے ہیں کہ خالدہ بنت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ پر دم پیش کی آپ نے ان کی اجازت دے دی یعنی وہ الفاظ ایسے نہیں تھے کہ جو ناپسندیدہ عمیر رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ میں غزوہ خیبر میں اپنے آقاوں کے ساتھ شریک تھے یہ غلام تھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم کی الفاظ پیش کیے جس سے میں زمانہ جاہلیت میں مجنونوں پہ دم کرتا تھا مجنون پاگل لوگوں پہ آپ نے فرمایا ہے اس میں سے یہ کلمات نکال دو باقی سے دم کر لیا کرو تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم قرآن میں سے وہ چیز اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفاء اور رحمت ہے ایک حدیث میں آتی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ آل جی ہے بھی کتاب اللہ کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی آپ کے پاس آف من مالک کہتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا وہ مجھے پڑھ کے سناو کیا پڑھتے تھے تم یعنی دم کی الفاظ سناو سننے کے بعد آپ نے فرمایا ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جو شرک سے پاک ہو چوتھی شرک جادوگر کاہن نجومی وغیرہ سے دم نہیں کرانا چاہیے جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے پاس مت جائیں غیب کی خبریں بتاتے ہوں جو معلوم نہیں وہ کیا کچھ کہنا شروع کر دیں یہ کیا کچھ شامل کر لیں پانچویں چیز یہ ہے کہ دم کرتے وقت عقیدہ یہ ہو کہ تاثیر اللہ کے ازن سے ہوگی جیسے غزہ اللہ کے ازن سے فائدہ دیتی ہے دواء اللہ کے ازن سے فائدہ دیتی اسی طرح دم بھی اللہ کے ازن سے فائدہ دے گا اس بندے کے آت میں کچھ نہیں ہے بعض لوگ دم کرتے رہتے ہیں تو لوگ ان کو ماننا شروع کر دیتے ہیں یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے وہ سمجھتے ہیں ان کے موں سے دم نکلے گا تو ہی علاج ہوگا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو یہ عقیدہ نہیں بنانا چاہیے کہ فلان کرے تو علاج ہوگا اللہ کا کلام ہے جو بھی پڑے اگر اللہ کا ازن ہوگا تو اس سے فائدہ ہو جائے گا جو بھی یقین کے ساتھ اللہ کا نام لے کے کسی کو جھاڑے گا اللہ تعالیٰ شفا دے گا ٹھیک ہے یہ نہیں سمجھنے چاہیے کہ اس بندے کے اندر کوئی خاص خوبی ہے رائٹ یہ چیز ہوگی تو پھر کام خراب ہوگا بندوں میں کچھ نہیں ہے یا تو اللہ کا کلام کے اندر ہے اللہ کی ذات جو بھی فیصلہ کرے بندے کے اندر میں شفا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاج کروانا بھی تقدیر میں شامل ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ فائدہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس چیز کے ساتھ چاہتا ہے ایک ہی چیز ایک کو فائدہ نہیں دیتی دوسرے کے لئے انتہائی فائدہ مند ہو جاتی کر اگلا پوائنٹ ہے کہ کس کس مرض میں دم کیا جائے صرف روحانی امراض یعنی کہ نظر لگ گئی ہے یا کوئی جادو ہے یا اثر ہے یا پھر جسمانی امراض بھی تو بات یہ ہے کہ ہر مرض میں کیا جا سکتا ہے ہر مرض میں چاہے جسمانی اور چاہے روحانی حضرت عاشر سے روایت ہے کہ جب کسی انسان کے کسی عز میں کوئی تکلیف ہوتی یا پھوڑا یا زخم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اس طرح رکھتے تو صفیان راوی نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھی پھر اسے اٹھا کے فرماتے اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے لعاب سے یعنی اس مٹی میں لعاب شامل کرتے ہمارے رب کی حکم سے ہمارا مریض شفا پا جائے یعنی مثلا پنسی ہے تو وہ صاف مٹی اور تھوڑا سو لعاب میں لاکر اس جگہ مل دے تو کوئی درد ہے تو اس کو بھی اس طرح کرتے ہماری زمین کی مٹی اس سے مرا صرف مدینہ کی مٹی نہیں کہ وہاں سے لاکر ہی ہم اس کے اندر انگلی رکھیں جس زمین پر ہوں آپ اس زمین کو اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں ہماری زمین کی مٹی مٹی جو ہے اس پر بھی بہت سی تحقیق ہو چکی اگر آپ مزید پڑھیں تو کہ مٹی سہ چکے انسان بنا ہے تو انسان کا علاج مٹی میں بھی ہے تیمون جو ہے وہ صرف تہارت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بظاہر لگتا مٹی لگتے کہ وہ بھی کئی قسم بکٹیریا کو ختم کرتا ہے کئی برتنوں کو دھونے کے لیے مٹی اور راک اور ریت اور یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور اس کے جمس ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح بعض لوگ مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو کے یا اس گارے وغیرہ کا لیپ کر کے یا مختلف طرح کی مٹی کے ساتھ مساج کر کے علاج کرواتے ہیں اور جھامے کا استعمال تو آپ سب کرتے ہی ہیں جیسے وہ مٹی کا جھاما نہیں ہوتا جس کے ساتھ آپ جسم رگڑتے ہیں تو اسی طرح وہ ڈیڈ سکن کو جب صاف کر دیتی ہے مٹی اور اندر کی ٹاکسنز کینچ لیتی ہے تو آپ اچھا فیل کرتے ہیں ایک مٹی کا جھاما ہے اور ایک دوسرا جو سنثیٹک میٹیریل یا میٹل سے بنتا ہے تو ہم سب یہ ایکسپیڈینس کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ایڈی کو صاف کریں اس کو 3 to 5 ڈیز کے لیے رکھ دیں جو مٹی کا جھاما ہوگا وہ بالکل کلین ہوگا اس میں کوئی سمیل نہیں ہوگی لیکن جو دوسرا ہوگا وہ اس جگہ کے قریب بھی آپ کو کھڑا نہیں ہونے دے گا کیونکہ مٹی اسے ڈیزول کر لیتی ہے نا یا اس کے کیمیکل ریاکشن اور طرح کا ہوتا ہے بھرہ یہ ایک طریقہ ہے دم کرنے کا مٹی پہ ہاتھ رکھ کے تھوک لگا کے درد کی جگہ پر مل کے دم کر دیا جائے